مصیف فرمائے ہمارا مضمون ہے عظمت اہلِ بیت اسلام خوشک مذہب نہیں ہے صرف اخلاق کی بات کرو نماز پڑھو دھیان سے روزہ رکھو عبادت کرو زکاة دو اور ختم ہو جائے بعد اسلام وارفتگی والا دین ہے اسلام محبت والا دین ہے ذوق والا دین ہے شوق والا میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا کلین شیف ہوتا ہے بے نمازی ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابر جاتے ہیں کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے ایک شوق کا نام ہے ایک درد کا نام ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرجہ وہ بڑا گناہ گار ہے لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی وہ چھلک آتی ہے اس کا چیرہ کھل اٹھتا ہے کہ یہ رسول کریم کی بات ہو رہی صلی اللہ علیہ تو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے نسبتوں کا عدب سکھاتا ہے اسلام ہمیں اکرام سکھاتا ہے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ استاد کی اولاد کا بھی عدب کرو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے محسن کے بچوں کا بھی عدب کرو اسلام یہ بتاتا ہے ہمارے ہم خوشکی ہوتی جا رہی ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ تین قسم کے لوگ کسی کے مرید نہیں ہوتے ایک چودری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے عقیدت مند ہو سکتے ان کے اپنے بڑے مرید ہوتے ہیں تو اسی طرح جو آدمی پڑھ لکھ جائے اس کا بھی کوئی پیر کوئی مرشد کیونکہ وہ خود سب سے دادہ پڑھا لکھا ہے اور تیسرا جو آدمی مالدار ہو سیڑھ صاحب ہو اس کا بھی کوئی رہنما مقتدہ کیونکہ وہ کیسے جھکے گا کسی کے آگے سلوٹ کیسے کرے گا چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو دور ہو جاتے ہیں کیف سے سرور سے وہ نہیں سمجھتے کہ عدب عداب کس چیز کا نام ہے لوگوں نے سمجھے اسلام میں خوشک مذہب ہے پڑھئے قرآن پاک کا پندرمس بارہ آخر سے سول واشروع سے حضرت خضر علیہ السلام گئے ایک دیوار گر رہی تھی اللہ کی رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا کھانا بھی نہیں پوچھا لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی محنت کی کوشش کی پسینہ بھی آیا تھکاوٹ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی یہ تو اتنے خوشک لوگ ہیں پانی تک نہیں پلایا اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل محنہ ان کے لئے نہیں کیا یہ کسی نیک کی نسبت ہے اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا خزانہ یتیم بچوں کا ہے اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَقَانَ عَبُوْهُمَا سَالِحَنَ اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا پتی تفسیر مذہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈریکٹ باپ نہیں تھا دادا نہیں تھا پردادا نہیں تھا بلکہ ساتھویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا تو راب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے ساتھ پشتوں پر فضل فرمایا کرتا ہوں اگر ایک بندہ نیک ہو اور ساتھویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو اس کے خزانے کی فاضد کے لیے اللہ نبیوں کے ڈیوٹی لگاتا ہے تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو پھر اہلِ بیتِ نبوت کا کیا مقام ہو پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفتمے سلوٹ کیوں کریں دی پیار کیا ہوتا ہے عدب کیا ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ عدب عدب ہی ہوتا ہے امہ گھٹا چاپ ہے بلکل انپڑ ہے ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑنا آتا بیگم صاحبہ نے ایم اے بی ایڈ اس کے بعد ایم فیل میں داخلہ لیا ہوا ہے عدب کس کا کرنا ہے بیگم کا کہ امہ کا امہ تو انپڑ ہے بیوی پڑی لکھی ستہمے کیا ہوا ہے بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے ایم فیل کر رہی ہے امہ کا کیوں عدب کرنا ہے اس لیے کہ امہ کا عدب اللہ رسول نے بتایا ہے امہ کا عدب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی کاریاں ہو امدہ قرآن پڑھتی ہو امہ کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے پر جنت پھر بھی امہ کے قدموں کے نیچے ہی ہے یہ سمجھ لیں عدب والے کا عدب امام راضی نے ایک بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا قاضی جاج اس کے عداب لکھے ہیں امام راضی فرماتے ہیں اگر جاج کے پاس مقدمہ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جگڑا ہے اسے پتا چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے تو سو دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے لیکن اگر اسے پتا چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور اببہ گلتی پہ ہے اب یہ تو سو دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے بیٹا سچا ہے بیٹا سچا ہے پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ اببہ جھوٹا ہے حالانکہ مطلب یہی ہے اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ اببا جی گلتی پہ لیکن عدب کا تقادہ یہ ہے کہ جاجبی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے اگرچہ وہ گلتی پر ہے یہ تو کہہ دے کہ بیٹا اس لیے کہ عدب والے کا جو مقام عدب ہے وہاں عدب کیا جائے جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام وہاں آپ خوشک نہیں بنیں گے جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے جن کا ہمارے اوپر عدب لازم ہے ہم نے ان کا عدب امام عاظم ابو انیفر احمد اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹے تھے شاگرد ساتھ تھے امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے تو کچھ لکھ رہے تھے والا ماں جب کتابیں لکھتے ہیں تو بیس بیس کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں راک کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں مختلف قسم کے نورس ہوتے ہیں بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا شاگرد تھے باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے وہ بچے نا بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آگئی باغ میں بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ کاغذ شاگذ سارے بکھڑ گئے بچہ گیند لے کے چلا گیا شاگرد چوپ رہے چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹیں ڈھونڈا سارا کچھ پھر سے کام شروع چند منٹ گزرے تو بچہ پھیرا آ گیا گیند لینے امام صاحب پھر اٹھے پھر سارا کچھ بکھر گیا شاگردوں نے برداشت کیا سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے عدب کرنے کا دور بڑا منفرد آ گیا تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچ دفعہ گئے تو بہت شاگردوں کی جو سبر تھا اسلام وہ جواب دے گیا بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا جب وہ بچہ پھر آیا امام صاحب بڑے آدمی تھے گھٹنوں میں درد بھی تھی بڑی مشکل سے اٹھتے چیزیں ساری بکھر جاتی ہیں وہ بچہ جب ساتھویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے تکلیف سے اٹھے امام ابو یوسف فرض کرنے لگے کہ حضور یہ بچہ ہے اس کی تو ٹیوٹی لگی ہوئی ہے کہیں لانے کے تو سوا دفعہ آئے گا تو امام صاحب فرمانے لگے یہ سوا دفعہ آیا تو میں سوا دفعہ اٹھوں گا آنے دو کہا حضور کیوں آپ اٹھیں گے فرمایے یہ میرے استاد کپ ہوتا ہے اسلا نال اسلا نال جنے کی کریے تے نسلا تاک نہیں پول دے سون لو اسلا نال جنے کی کریے تے نسلا تاک ہاں بے اسلا نال نیکی کریے تے پھول کرنے آنال تول دے بے اسلا یا میرے استاد کپ ہوتا ہے تو اٹھوں نا یہ سوا دفعہ ہے میں اٹھوں گا میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے یہاں ٹیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی پا کے اخراجات بہت زیادہ تھے آمدن کوئی نہیں تھی بظاہر بڑے خرچے تھے مہمان بڑھ جاتے تھے بڑے معاملات تھے اور دین کا کام بزاتے خود ایک محنت ہے ہمارے لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں میں کہہ تو پیر صاحب میں نوکری لوا دے خندے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں میں کہتے ہیں دینے نو دیاڑی لے جائے کر مفتی صاحب نونا مستریاں نا لائے نو تاکہ روٹی تو کھا لے نا اور خدا کے بندو جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آکے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت پہ وہ ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا اس لئے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا فرمایا علماء کو تنخواہ دو اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر صوبے کے گورنر کے برابر لگائی دی اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی فرماتے تھے یہ زینی طور پر فاری رہیں گے سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں گے اگر یہ الجے رہیں گے کہ سویرے بیل جمع کرانا ہے تو ان کے لئے بڑی دشواری ہو جائے لیکن ہمارا ماحول کیا ہے عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ تین سال میں یا دو سال میں تو پی ایچ ڈی ہے آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا جو نیورسٹی میں لگے تو تقریباً کونے دو لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ یہ میری بات سمجھیں اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کوئی ساب دینا پڑتا ہے اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے اس کو پھر بھی اصحاب دینا پڑتا ہے اس کا نقصان کی ہوتا ہے پھر لوگ دین میں آنا چھوڑتے ہیں ہمارے یہاں گجرہ والا میں ایک عالم تھے وہ نو بھائی عالم تھے اب ان کے بچوں میں اسے کوئی بھی نہیں بنا کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے وہ کہتے ہیں جو اشراب کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونے ناکال بچے نکل گئے انہوں نے کہاں جا کے محنت کرتے ہیں انہیں کیا کمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے بصیرت والے نبی پاک کے خرچے بڑے گھر میں نو ازواج یا چار چھزادیاں ہیں میمان آتے جاتے انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کریں آپ اپنی ذات پر میمانوں پر گھر پہ خرچ کریں اچھا جی جمع کر لیے ہیں تو اب حضور کو پیش کون کرے گا ڈیوٹی لگی عضرت عباس کی کہ محبوب کے چچائیں یہ پیش کریں کہ عضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے اور ان کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں راتیں بھی ہمارے لیے آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں حضور آپ کی چوبیس گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے حضور ہمیں ایک حرف کا ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے یہ تھوڑا سا نظران ہے ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہرا عامدن کے ذرائق ہونی تو قبول کر لیں حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے کلان پاک نازل کر دیا سورہ شورہ کی آیت نمبر تئیس فرمایا محبوب کل لا اسعالکم علیہ عجرہ محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا تائف میں پتھر کھانے سے لے کر اہد میں دانت شہید کرانے تک لا اسعالکم علیہ عجرہ میں تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا اللہ المبددہ تفل قربہ ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہلِ بیعت سے پیار کرتے رہنا میرے اہلِ بیعت سے یا رسول اللہ یہ کون ہے فرمایا مولا علی سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا حسین سے پیار کرنا میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو حضور نے اس کا بھی جواب دیا فرما ذکر علیین عبادہ تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا علی کا ذکر بھی عبادت اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا میرے آلہ حضرت فاضل بریمی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکاة دے لیں اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی بات ختم ہو جاتی پر علیہ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا بلکہ ڈیڑھ صفحہ ہے فتاوہ رزویہ کی آٹھویں جلد میں حضور زکاة دے لیں علیہ حضرت نے دلائی لکھے کہ سید کو زکاة نہیں لگتی پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکاة دینی ہے آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر یہاں بھی عجر ملے گا وہاں بھی عجر ملے گا اور پھر علیہ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنزل مال کے حوالے سے کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا خدمت سعداد کا پورا باب بیان کیا فرمانے لگے رسول قریب علیہ السلام نے فرما جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی بات ہی ختم کر دی عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل ہے عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر تیار کا خاندان بھی شامل ہے حضرت سیدنا میرے حمزہ کے بچے بھی شامل ہے حضور فرما جلے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے سلح دوں گا میں اسے عالی حضرت یہ حدیث لکھے کہتے ہیں ہمیں سلح کی ضرورتی نہیں ہے جو طبی پاک نے کہا دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا سلح ہے یہ ہی سب سے بڑا سلح ہے بیدم شاہ بارسی کہنے لگے عدم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول عدم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجوہ رسول ہمیں عدم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجوہ رسول عجب تماشا ہو میدانِ حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیشِ خدا اور میں رو بروے رسول سب ہوں پیشِ خدا اور میں رو بروے رسول میں حضور کے سامنے تو معبو فرمانے لگے جب وہ ملے گا نہ تو عجر میں دوں گا تو پتہ یہ چلا خدمتِ سادات ان سے پیار کرنا اہلِ بیتِ نبوت سے ان کی شان کو سمجھیں مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے ہمیشہ جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھیں پیرے رسولِ کریم علیہ السلام نہ سارا عزازی وقت دیتے تھے یہ سارا دن ہی امام حسن اور افہین مسجد میں رہتے تھے سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ خیلتے تھے ان کا دروازہ مسجد لبی میں کھلتا تھا گھر کا لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آکے رات گزارو بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے یہ تو ساتھ ہی تو ہے تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے تو مابو منہ رات کو میرے گھر میں آکے سوئے فرماتی ہیں میں نے چار پائی بچائی نبی پاک کے لئے ایک شخص کے سونے کی جگہ تھے حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لئے آیا ہوں یا رسول اللہ پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے میں نے عرض کی حضور آپ کو دکت ہوگی کیسے سوئیں گے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سولا لوں گا حضرت فاطمہ کہتی ایک کندے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائٹ پہ امام حسین کو لٹا لیا کہتی ہے امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا میں ڈال کے دیتی تھی بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے پر عبید نے فرما بیٹھے تو لٹ جا آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلائے اور یہ ہارا نانا نوازوں سے پیار کرتا ہے پر یہ خالی نانا نہیں نا یہ امام الانبیابی ہیں یہ امام الانبیابی ہیں یہ سرورے کونوں مقام ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں آلہ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی تھی کپڑے تبدیل کر آ رہی تھی مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگتے ہیں واپس ہاں پہلے کپڑے بدل تو ذرا دیر ہو گئی تو نبی پاک بیچین ہو گئے ماں حسن آ کیوں نہیں رہا آ کیوں نہیں رہا میرا ملنے کو دل ہے فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دی اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے امام حسن بھی جب اندر سے اکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آکے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے غزور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور معبوب ان کا ماں تھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما میرے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما جو ان سے پیار کرے اس سے بھی ہمارے بزرگوں کو نا اہلِ بیعت سے بڑا پیار ہوتا تھا اصحاب کے بھی غلام اور اہلِ بیعت کے بھی میں نے کہا ہے اب ہمارے مزادیوں میں نہ خوش کیا گئی ہے اور یہ اخلاق کی بات کریں یہ سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں اصول کی وہ جو عدب تھا وہ جو عشق تھا وہ جو ورفتگی تھی وہ حسن کدھر گیا حضرت عمر سے زیادہ تو اصول مسند کوئی نہیں نا ان سے زیادہ سخت مزاد اصول مسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا امت کو امام حسین دس ساڑھے دس سال عمر تھی بچے تھے مسجد میں آئے تھے حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی اور جہاں عشق کی ہوگی جہاں عشق کی ہوگی نماز پڑھاں کے میں تینول بیکھا میں نے دکابہ بھول گیا آئی تو امام حسین آئے مسجد نبی میں حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہوگئے کہیں لگی عمر نیچے اترو میرے نانا کا ممبر ہے حضرت علی نے بازت تھاما کا یہ کیا کہہ رہے ہو تو جناب فاروق عظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے خطبہ ہو رہا ہے لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا لیکن جہاں عدب ہے وہاں عدب ہے حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے حاب نہیں بیچ میں ہے آپ آٹھ جائیں میرا اور حسین کا مسئلہ کیا کہا بیٹے کہ عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے اتنا بڑا آدمی جسی کیسر و کسرہ ہلا نہ سکی جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے وہ شخص جو دریاں کو خط لکھے تو خوشک دریاں پہنے لگے عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے ہاتھ بان کے کھڑے ہو کہنے لگے اس حین میں اتر گیا پتر میمبر تو تیرہ ہے یا تیرے نانا گئے ختم ہو گئی پار تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا جا کے اپنے نانے کے میمبر پہ بیٹھ جا تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا میرے نانے کا کوئی میمبر نہیں جا میں تو اونٹ چرانے والے کا میرے نانے کا کوئی میمبر نہیں تو کدھر جاؤ امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں میمبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں کہا نہیں اچھا ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے میمبر پہ بیٹھ جاؤ میرے نانا کے میمبر پہ بیٹھ جاؤ مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مردی سے نہیں بیٹھا مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بچھایا ہے کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھا ہے طاقت ہے تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندانس یہ وارفتگی یہ ذوق ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے شیخ الاسلام ابل مسلمین خاجہ کمرو دین سے عالمی خاجہ صاحب سچ مجھ کے شیخ الاسلام تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا عزاز اتھا فرمائی بڑی بات تھی ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے اور بیسیوں علماء ان کے مرید تھے پنڈی کے علاقے میں اپنے بہت سارے علماء کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے علماء کابی تھے تو ایک سید عالم تو انہوں نے نماز پڑھائی عالم بھی تھے اور سید بھی تھے جماعت کرائی تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل دے دوسروں کو جینے نہیں دیتا کہتا ہے صرف میری نماز چیئے گئے تم سب کی غلط ہے اور پھر بندہ علم اور سے پتہ مسئلے کا تو پھر وہ سانس لینے دے یہ بڑا مشکل کام ہے علم یا بلکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے اس پر کوئی بتا ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برطن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا ہے علماء سارے کہنے لگے جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب نماز نہیں ہوئی تو خاجہ صاحب نماز چھپ کر جو پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی پر مسئلہ یہ ہے نیرہ مولوی نہیں نا یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا فرمائے یہ حضور کا خاندان ہے چھپ کر جاؤ طریقے سے بات کرنی عدب سے اور کوئی علم ہوتا تو میں لکمہ دیتا یہ سادات ہیں چھپ کرو کہ چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی حالانکہ بڑے عالم تھے خاجہ صاحب بہت زبرتست قسم کے محقق عالم تھے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نہ مل گیا جملہ میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں کہ بتائیں تو سلام لی آگے جا کے شاہ جی کے ہاتھ چھو میں کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑی ہے سید ہیں تو مزہ بڑھا ہے ان چار رختوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے مزہ ہی بڑھا ہے نا ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز مزہ بڑھا ہے تو شاہ جی کہنے لگے لگے مجھے بھی رات تھا نماز کوئی نہیں ہوئی پر میں کہہ رہا تھا شاہد میرا بہن ہی ہو لگ رات تھا کہ نماز نہیں ہوئی آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں آپ نے سید کا عدب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تمہیں اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی امیر المومنین فی الحدیث یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علمِ حدیث میں یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے حدیثیں سننے والے سینکر لوگ حضرت ابو حریرہ حدیثیں بیان کر مدینہ منورہ میں تازی تازی بارش ہوئی امامِ علی مقام ابھی نوجوان تھے امامِ حسین آئے بارش ہوئی چھوٹے چھوٹے گڑے پر دینہ منورہ میں تو انہیں پانی کھڑا تھا امامِ حسین نے قدم رکھا زمین پہ تو آپ کے پیروں کو تھوڑی مٹی لگ گئی مٹی بھی کیا تھی مدینہ کی مٹی تھی مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی شاگیرد کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جہاں ذرا امام صاحب کو کپڑا دے کوئی پیر صاف کرنے کسی کو بھی کہہ سکتا ہے ابھی بندہ پڑھا رہا ہو پیٹھا ہو اس کے سامنے عقیدت والے سننے والے لوگ آئے ہو وہ سمجھتا ہے میرا کوئی کٹ کٹ ہے بڑی بات ہے میری وہ پھر اس طرح عدب عداب کرے جب امامِ حسین نے قدم رکھا نا زمین پر مٹی لگ گئی تو اب شاگیردوں کا مو اس طرف تھا حضرت عبو حریرہ کا ادھر تھا وہ دیکھ رہے تھے تو جنابی عبو حریرہ جلدی سے اٹھے خود اٹھے شاگیردوں کا حلقہ چیرتے ہوئے گزرے اور امامِ علی مقام کے پیرو میں جا کے بیٹھ گئے حضرت عبو حریرہ کی داڑی سفید امامِ حسین کی کالی حضرت عبو حریرہ نے اپنی پگڑی کھولی اور امام حسین کی پیر ساپ کرنے لگا پیر حضرت عبو حسین نے قدم پیچھے کھینچر کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ بزرگ ہیں میں تو جوان ہوں یہ کیا کر رہے ہیں حضرت عبو حریرہ روح پڑے کہنے لگے حسین میں کالی داڑی کا عدب نہیں کر رہا میں خون رسول کا احترام کر رہا میں خون رسول کا عدب کر رہا یہ نبی پاک کا خاندان یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاندان نبوت کا اکرام کرنا ان کا احترام کرنا ان سے پیار کرنا ان کی قدر کرنا ان کے لئے اپنے دل میں آنکھوں میں عزت رکھنا ان کے لئے شفقت کے بازو کھولنا یہ چیز اللہ کو بھی راضی کرتی اللہ کے رسول کو بھی راضی کرتی فقیر آتا ہے ہمارے دروازے پہ مانگنے آگے بھلا کیا کہتا ہے تیرے بچے جیتے رہے ہیں پیسے بچے کماتے ہیں کہ ابا جی دینے کس نے بچوں کا نام کیوں لیتا ہے اسے کہنا جائے اللہ تیرے کاروبار میں برکت کرے کمانے والا زندہ رہے وہ کیا کہتا ہے بچے بھئی پیسے بچوں نے کمائے ہیں کوئی بچوں نے دینے ہیں تیرے بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے بچوں سے بھی پیار کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو جس کے بچوں سے بھی محبت کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے وہ پیارا لگتا ہے تو میرے بھائی جو مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا احترام کریں جو حضور کی نسل پاک کا عدب کریں میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ اگر کچھ سید شاگرد آتا تھا نا سید زادہ تو اعلیٰ حضرت اس طرح کرتے تھے کہ جہاں استاد بیٹھتا ہے وہاں اسے بٹھاتے تھے اور جہاں لائنوں میں پھٹیوں میں شاگرد بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور فرماتے تھے شاہ جی یہ آپ کے گھر کہی ہے سارا خوچ ہے چلو ڈیوٹی ہماری لگ گئی تھی بتانے کی تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں یہ آپ کہی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوئی سید زادہ آتا تھا تو آپ تخت سے اتر آتے تھے اس کو تخت دیتے تھے کرسی دیتے تھے اس پر بٹھاتے تھے اب تو خوشکی ہے تو نہ استاد کا عدب ہے نہ علم کا عدب ہے نہ سفید داری والے بزرگ کا عدب تو باتیں ہیں کہانیاں ہیں داستان سرائی عدب والا آدمی سمتا ہوا ہوتا ہے عدب والا بندہ محذب آدمی ہوتا ہے اس میں بہت ساری جگہوں پر شرم ہوتی ہے بڑے معاملات ہوتے ہیں بڑی ساری آزمائشیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہلِ بیتِ نبوت کا پیار عطا فرمائے آخر دعوائیہ